کوہنور ہیرہ دنیا کا سب سے بے سکیمتی ہیرہ مانا جاتا ہے کوہنور اس دنیا کا سب سے پرشد ہیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پرانا اور مہنگا ہیرہ بھی مانا جاتا ہے کبھی کسی نے اسے تخت اور تاج کے لیے وردان مانا تو کبھی اسے ابشاپ مان لیا گیا ہالانکہ کوہنور سے جڑا ہر واقعہ ہی اتنا عجیب و قریب ہے کہ لوگ اسے وردان اور ابشاپ دونوں ماننے لگے ہیں کوہنور ہیرے میں نہ جانے کتنے راج پریواروں کو تباہ کر دیا اور کوہنور رکھنے والے نہ جانے کتنے ہی شلطان موت کے گھٹ اتر گئے جو بھی ہو لیکن کوہنور آج بھی دنیا کا سب سے بے سکیمتی ہیرہ ہے کوہنور شبد کی اتفرتی پھارشی شبد کوہ اے نور شبد سے ہوئی ہے جس کا مطلب پرکاش کا پروت آتھوہ روشنی کا پہاڑ ہوتا ہے دنیا کا سب سے کیمتی ہیرہ کوہنور بھارت ہی کی دن ہے جسے بریٹس حکومت نے ہتیا لیا تھا آج بھی یہ بے سکیمتی ہیرہ بریٹین کی رائل کلیکشن میں شامل ہے اور بریٹین کی مہارانیوں کے تاج پر سچتا ہے سب سے پہلے یہ ہیرہ بریٹین کی مہارانی وکٹوریا کے تاج کی سوبہ بڑھانے کے لیے ان کے تاج میں لگایا گیا تھا جو بعد میں بریٹین کی مہارانی کوین ایلیجا بیدھوٹی کو مل گیا جن کی حال ہی ممرتی ہو گئی ہے کوہنور ہیرے کا اتھیاس بہت انٹریسٹنگ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارتی اتھیاس کاروں کے انشار بے سکیمتی کوہنور ہیرہ دچن بھارت کے آندھ پردیش کے گول کنڈا کی خان سے نکلا تھا جو وشیو کے سب سے پراشین خانوں میں سے ایک مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ کوہنور لگ بھگ تیرہ سو چھے کے دوران چرچہ میں آیا اس دوران اسے پہننے والے ایک سخص نے لکھا تھا جو سخص کوہنور ہیرے کو پہنے گا وہ دنیا پر راج کرے گا لیکن اسی کوہنور کو پانے کے بعد اس سخص کا دربھاگ شروع ہو گیا کہا جاتا ہے کہ چرچہ میں آنے کے پور کوہنور ہیرہ گولیر کے کسی راجہ کے پاس تھا بابر کی آتمکثہ بابر نامہ کے انصار سال بارہ سو چورانبے کے لگ بھگ کوہنور پر گولیر کے کسی راجہ کا ادھکار تھا حالانکہ اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ تب اس کا نام کوہنور نہیں تھا مانا جاتا ہے کہ چرچہ میں آنے کے بعد یہ ہیرہ کاکتیہ ونش کو ملا لیکن تیرہ سو تیس میں تگلک شاہ پرتم سے ید میں پراجے کے شاتحی کاکتیہ ونش کا استیت شماپت ہو گیا کاکتیہ ونش کے پتن کے بعد کوہنور ہیرہ محمد بن تگلک کے ہاتھ میں آ گیا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ لگ بھگ تیرہ سو پچیس سے لے کر تیرہ سو اکیون تک یہ ہیرہ محمد بن تگلک کے پاس ہی رہا اور بعد میں مگلوں کو ملا کہا جاتا ہے کہ اس ہیروں کو ہتھیانے کے بعد ہی تگلک ونش تیجی سے ابرا لیکن اس ہیرے کے اپساب کے قرن ہی اس کا پتن بھی ہو گیا تھا کوہنور ہیرے کا سب سے پہلے جکر بابر کی آتمکتہ بابر نامہ میں کیا گیا ہے جس میں مغل ساسک بابر نے لکھا تاکہ اسے یہ ہیرہ اس کے بیٹے نے اپھار سروپ بھیٹ کیا تھا مغل سامراد جکے دوران اسے بابر کا ہیرہ کہہ کر ہی بلایا جاتا تھا مغل سامراد بابر اور ہمائیو کی موت کے بعد کوہنور ہیرہ ہمائیو کے بیٹے سائے جہاں کو ملا جس نے اسے اپنے میور شنگاسن میں جڑوا دیا جسے پہلے تکتے تاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا بابر کا ہیرہ پانے کے بعد سائے جہاں کی دولت اور سامراد جمعے کافی بڑھتری ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دربھگ بھی شروع ہو گیا کیونکہ اسی دوران سائے جہاں کی پتنی ممتاج کا دے ہنت بھی ہو گیا تھا ممتاج کی موت کے بعد شنگاسن کے لارچ میں سائے جہاں کے بیٹے اورنگ جیب نے اسے نجر بند کر دیا اور اپنے شبی بھائیوں کی حتیہ کر کے شنگاسن پر اپنا عدکار جمع لیا لیکن شنگاسن پر بیٹھنے کے کچھ دیر بعد اس کا بھی دربھاگ شروع ہو گیا کہا جاتا ہے کہ میور شنگاسن میں جڑا ہوا بابر کا ہیرہ اتنا پرشد ہوا کی دنیا بھر کے بڑے بڑے جہری اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے بتایا جاتا ہے کہ اورنگ جیب نے وینس کے ہور ٹینسو بورجیوں کو ہیرہ تراثنے کے لیے دیا تھا تاکہ اس کی چمک اور بھی بڑھ جائے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اس جہری نے ہیرے کے کئی ٹکڑے کر دیئے تراثنے کے دوران ہوئی دردسہ کے کرن 749 کیرٹ کا ہیرہ مہج 186 کیرٹ کا رہ گیا مغل سامراج کی بگرتی استدھی کو دیکھ کر فارسی ساسک نادر شاہ نے بھارت آ کر 1749 میں مغل سنتنت پر آکرمڑ کر دیا اس دوران اس نے دلی اور آگرہ سمیت کئی جگہوں پر بھاری بھرکم لوٹ پٹ کی اور مغلوں کا میور شنگاشن تتھا یہ بیس قیمتی ہیرہ لے کر ایران چلا گیا کہا جاتا ہے کہ سال 1849 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مرتو ہو گئی جس کے بعد 30 مارچ 1849 کو برٹیس شامراج کا انگ بن گیا جس کے بعد انگریجوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ساری شمپتی ہتھیا لی جس میں کوہنور ہیرہ بھی سامل تھا بتایا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی مرتو کے بعد کوہنور ہیرے کو بھگوان سری جگنات پوری کو دن کر دینے کی بات کہی تھی لیکن برٹیس شرکار نے اسے ان کی وسیحت نہ مانتے ہوئے برٹین بھیج دیا لاہور کی شنگی کے دوران لاہور کے راجہ نے کوہنور ہیرہ برٹیس حکومت کو شمپ دیا کوہنور ہیرے کو برٹین لے جانے میں بھارت کے تاتھ کالین وائشہ رائے لارڈ ڈالہو جی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا کہا جاتا ہے کہ لرڈ ڈالہو جی کوہنور کو اپنی آستین میں شلوہ کے لندن چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کوہنور ہیرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹرز کو شمپ دیا تھا سال انیس سو پچاس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوہنور ہیرہ برٹین کی مہارانی ویکٹوریا کو شمپ دیا کہا جاتا ہے کہ مہارانی ویکٹوریا کو کوہنور کا تتکالین پراروپ پسند نہیں آیا جس کارن انہوں نے ایک بار پھر سے کوہنور ہیرے کو تراثنے کے لیے دے دیا تراثنے کے بعد ایک سو چھاسی کرٹ کا کوہنور ہیرہ ماتر ایک سو پانچ دسملو چھے کرٹ کا رہ گیا سال انیس سو گیارہ میں یہ ہیرہ مہارانی الیکجنڈر میری کے سر تاج میں جر دیا گیا اور آج بھی یہ ہیرہ برٹین کے رویل کلیکشن میں شامل ہے اور موت سے پہلے مہارانی الیجابیت دوتی کے تاج میں جڑا ہوا تھا کوہنور ہیرہ اس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرہ ہے اگر اسے بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت سے دو دن تک پوری دنیا کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج تک کبھی بھی کوہنور ہیرے کا سودا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اسے بیچا گیا ہے بلکہ یہ ایک راجہ سے دوسرے راجاؤں اور سلطانوں کو ملا اور انتطاع راجہ رنجیت سنگھ سے بریٹس حبومت نے ہتیہ لیا ہے کچھ مانتاؤں کے انشار کوہنور ہیرہ کیول پرس سوامیوں کے لیے دربھاگ اور موت کا کرن بنتا ہے جبکہ محلہ سوامینیوں کے لیے یہ ہیرہ سوابھاگ کے نئے دوار کھل دیتا ہے انہی مانتاؤں کے کرن مہرانی وکٹوریا نے کوہنور ہیرے کی وسیحت راج گھرانے کی مہرانیوں کے نام کر دی تھی انہوں نے کوہنور سے جڑا ہوا تاج پہننے کا اترادکار کیول مہرانیوں کو ہی دیا ہے اگر بریٹین کے راج گھرانے کی شتہ کسی پرس راجہ کے ہاتھ میں ہے تو کوہنور سے جڑا ہوا یہ تاج ان کی پتنی یا بریٹین کی برانی پہنے گی کچھ ریپورٹس کے مطابق اگر کوہنور ہیرے کو اس سمیں بیچا جائے تو اس کی قیمت لگ بگ ایک سو پچاس ہجار کروڑ روپے کے قریب ہوگی تو دوستو آپ لوگوں کے ویڈیو کیسا لگا پسند آئے سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل فریک سکریٹر جی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں